ناظرین اے کرام آج کے درس کا موضوع ہے شب قدر کی راتوں میں ذکر و اذکار کے کلمات اور آج کے درس میں میں آسان اور بہتی مشہور اور معروف ذکر و اذکار کے ایسے کلمات بتلانے والا ہوں جس کی فضائل بے شمار ہے نمبر ایک الحدیث سیحہ حدیث نمبر 3168 کے اندر علامہ علمانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسے ٹہنی کو پکڑا جس کے اوپر سوکھے پتے لگے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا جس سے تھوڑے پتے گر گئے لیکن کچھ پتے باقی رہ گئے پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا تو اور پتے گر گئے اور پھر باقی رہ گئے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاخ کو اس ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا تو سارے کے سارے پتے گر گئے جھڑ گئے اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار کلمات ایسے ہیں کہ اس کے کہنے سے انسان کے گناہ ٹھیک اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت والے یہ عذکار ہیں کہ انسان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے اور پھر سارے گناہ معاف فرما لے ناظرین کرام شب قدر کی راتوں میں ہم اس ذکر کا کسرہ سے احتمام کریں اسی طرح سے اس دعا کے اور بھی فصیلت ہے اگر ہم اس دعا کا احتمام کریں گے تو ہمارے لیے جنت کے اندر ایک کلمے کے بدلے درخت لگائے جائیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملقات ابراہیم علیہ السلام سے میراج کی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور پھر انہیں یہ کہیے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس جنت کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے درخت لگائے جا سکتے اور اسی طرح سے ایک تیسی روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہے اور ایک چوتھی روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر کے یہی کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ناظرین اکرام اسی طرح سے صحیح مسلم کے اور ایک روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ایسے کلمات ہیں کہ ان کے ہر کلمے پر صدقی کا ثواب ملتا ہے تو کتنی نیکیہ ہم اور آپ کما سکتے لہٰذا اسرات کو ہم اور آپ ضائع و برباد نہ کریں تو کتنی نیکیہ ہمارے